اگر ڈسکولیفیکیشن ہوتی ہے اور ٹرائل شروع ہو جاتا ہے پرائیم نیسٹر کا جیسے کہ اب لگ رہا ہے خطرہ لگتا ہے دزر انڈیکیٹ ہو رہا ہے کیا آپ کے خیال میں گروپنگ کوئی لوگ بتاتے ہیں ان افیشلی کہ گروپنگ کا خطرہ ہے اور اگر ہے تو کس قسم کی گروپنگ ہوگی کیا پی ایم ایلن کے ٹوٹنے کا گروپس میں خطرہ ہے مالک صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا جیسے میں اگری نہیں کرتا ہوں کہ شاید مسلم لگ نون جناب ڈسکولیفیکیشن کی صورت میں اتنے نمبرز بھی نہ رکھ پائے کہ نیا قائد ایوان لا پائے 189 ابھی ہیں ان کے مجھے ذاتی رب تو ایسا ہی نہیں لگتا ہے ہاں یہ ضرور لگتا ہے کہ جو کچھ قوتیں ہیں اگر وہ سرگرم ہو تو جائر ہیں یہاں ہمارے یہاں سن میں بھی بینٹ میں شرازیز ہیں مہر ہیں اس طرح پنجاب میں بھی سارے ہیں یعنی وہ لوگ کے جو کسی اشارے کے منتظر ہوتے ہیں وہ اگر کوئی ایک نئی سببندی شروع ہو اور وہ لوگ اپنا اپنا یہ گھر چھوڑ کے کہیں اور جانا شروع ہو تو الگ بات ہے آف سکرین گفتگو میں اپوزیشن کے لوگ جو یہ بات کرتے ہیں اس میں مجھے ان کی خواہش کا انصر زیادہ لگتا ہے جس کو وہ خبر کی صورت میں بتا رہے ہوتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس دن نواز شریف کے خلاف یہ فیصلہ ہوا آپ دیکھئے کہ 48 گھنٹے نہیں لگیں گے بہتر گھنٹے نہیں لگیں گے یہ سارے کا سارا یہ مسلمی کاف کی طرح تحریل ہو جائے گی نظر نہیں آئے گی کہ نواز شریف کے بندے کہاں گئے which for me it is very hard to believe it مجھے نہیں لگتا کہ اتنے نمبرز کھو بیٹھیں گے کہ جانا آپ سارے کا سارا معاملہ خراب ہو جائیں ہاں یہ ضرور ہے کہ نئے انتخابی مندر نامے کے لیے وسیم کراچی